بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر ڈاکٹر راو سوہیل ہے میں نیرو فیزیشن ہوں میرا بتیس سال کا نیروالوجی کے ایکسپیرنس ہے میں بیسیکلی پیمز ہاسپیٹل پاکستان انسٹیوٹ او میڈیکل سائنسز سے تجربہ حاصل کیا ہوا ہے اور میں وہاں پہ ڈیفرنٹ کپیسٹی میں کام کرتا رہا ہوں اور جب میں پندرہ سال کا ایکسپیرنس ہو چکا تھا اس دوران میں نے شفاہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل دیوائلن کیا پار ٹائم کنسلٹینٹ وہاں پہ میں نے چودہ سے پندرہ سال کام کیا ہے اور ابھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہاں میں نے تھوڑا آف کیا ہوا ہے تو اس دوران میں کلسوم انٹر ہاسپیٹل کے اندر تقریباً چودہ سے پندرہ سال سے ہی کام کر رہا ہوں شام کے بعد اور اس کے علاوہ ایڈوانس میڈیکل ڈائیگنوستکس میں جو کہ اس کی برانچ ہے ایڈوانس میڈیکل سینٹر وہاں پہ بارہ سے دو بجے تک بیٹھتا ہوں اور میں ڈیفرنٹ قسم کی نیرولوجیکل ڈیزیزز سے ڈیل کرتا ہوں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیرولوجی ایک میڈیسن کی برانچ ہے جو کہ بڑی سیریس ڈیزیزز کو ڈیل کرتی ہے جس میں فالج کا ہو جانا برین کے اندر انسیفلائٹس ہونا منینجائٹس ہونا اور اس کے علاوہ بھی ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو نار ورمسلز کو متاثر کرتی ہیں جس سے کہ انسان کی جسم جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے تو ان شارٹ یہی ہے کہ جو نیرولوجی ہے وہ بڑی سیریس قسم کے ڈیزیززز سے ڈیل کرتی ہے اور الحمدللہ میرا اس میں بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے میں نے ورائیٹی آف پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی کامیابی دی ہے اس مارے میں تو انشاءاللہ اس میں جب بھی میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے تاکہ مریضوں کو فائدہ ہو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے تو ابھی جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہم نے کارپا ٹرنل سنڈروم کے بارے میں رکھا ہوا ہے کارپا ٹرنل سنڈروم شاید آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہو یہ ایک آپ کے ہاتھ کے نیچلے حصے میں رسٹ کے قریبے ایک بینڈ سا ہوتا ہے جس میں سے ایک کیبل سسٹم ہاتھ کو نرو اور بلڈ ویسل سپلائی کر رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے جب پریس ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ہائپرٹینشن میں ڈائیبیٹیز میں پوسٹ مہنرپازل یا ہائپو تھائرائیڈ میں یا آسٹیو آرثریٹس میں یا جو لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں جو ہیمبرنگ کا کام کرتے ہیں پتھر توڑتے ہیں یا وائبریشن والا کام کرتے ہیں اور فیمیلز سپیشلی پریگننسی کے دوران ان لوگوں میں یہ چیز کامن پائی جاتی ہے اس کی سمٹمز یہ ہوتی ہیں کہ جب پیشنٹ اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہاتھ یا دو ہاتھ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ صبح کے ٹائم پہ سن ہو جاتے ہیں رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے پین کی وجہ سے نم نیس کی وجہ سے اور صبح کے ٹائم پہ ان کی گریپ جو ہے ہاتھوں میں کم ہوتی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم ڈے ٹائم پہ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اتنا نہیں پتا چلتا اور پھر وہ جب آپ ڈیفرنٹ گریپ کام ہو جاتی ہے جس کے ویے سے کافی کم پلینٹس آتی ہیں آٹا گوندرا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ارلی سمٹمز ہوتی ہیں جس کو ریکنائز کرنا چاہیے اور نیرو فیزیشن سے رجوع کرنا چاہیے سو جب وہ نیرو فیزیشن کے پاس آتے ہیں پھر ہم ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے طریقہ کار یہ ہے تو ایک تو آپ ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کو وجہ کیا بنی ہے اس طرح کے مسئلے کی یہ کیوں ہوا ہے کارپٹرنل اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ گردن کا ایکس رے کیا جاتا ہے یا ایم رائی کیا جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی طرح ایک نرف کنڈکشن سٹیڈی کی جاتی ہے ای ایم جی اور نرف کنڈکشن اگر ضرورت ہو تو ای ایم جی کرتے ہیں ویسے نارملی نرف کنڈکشن کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول پہ نرف جو ہے کمپریس ہوا ہے اور اس طرح کی سمٹم پیدا کر رہا ہے تو جب اس کے بعد یہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے پھر اس کی تین سٹیڈیز ہوتی ہیں کیٹیگری کہہ لیں مائلد موڈریٹ اور سویر تو موڈریٹ اور سویر کے بعد جو ہے وہ عام طور پہ کافی عرصہ کام کر جاتی ہے اور پیشنٹ کو اگر ایڈوائز کیا جائے کہ وہ اس طریقے سے اپنا لائف سٹیل کینج کرے اس طریقے سے کام کرے تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بعض افعہ سویر کیسز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کو اب نقصان ہوگا میڈیسن ہی تنا فائدہ نہیں دے رہی ہیں اور سمال مسل آف ہینڈ جو ہے ان کی ویسٹنگ ہو سکتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو پلاسٹک سرجن کو ریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ کا بڑا سنسٹیف کام ہوتا ہے اسے حساس چیزیں ٹچ کی جاتی ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کو رکھیں کہ پلاسٹک سرجن سے اس کا آپریشن کرانا چاہیے جو کہ بہت تھوڑی دیر کا آدھے گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے کٹ لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ اگر دیکھیں تو وہ اسی دن پیشنٹ جو ہے وہ گھر کو چلا جاتا ہے آدھے گھنٹے کا ٹوٹل پروسیجر ہے اور اس میں لوکل انیسیزیا استعمال ہوتا ہے تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہاتھ سے ہی آپ نے سارا کام کرنا ہوتا ہے آپ کو بیسیکلی جو ہر سنسٹیف کام جو ہے وہ ہاتھ سے کرتے ہیں سو یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پیٹنٹ رہنا چاہیے سو یہ تو آپ کو میں نے بتایا کس طرح ڈائیگنوز کرتے ہیں کیا سیمٹمز ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں سو میری یہی گزارش ہوگی کہ پریگننٹ فیمیلز یا جن میں یہ ٹنڈنسی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ سو جاتے ہیں ان کو اپنا ارلی سٹیج میں ہی میری فیزیشن کو دکھانا چاہیے اور تاکہ اس کا ارلی سٹیج میں ڈائیگنوز اور اس کی ٹیٹمنٹ شروع کر دینی چاہیے جی میں اسلامباد میں آج کل دو جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں آہ ایڈوانس میڈیکل سینٹر میں اور کلسوم انٹرنیشن ہسپٹل میں کلسوم انٹرنیشن ہسپٹل میں میرے ٹائمنگ ساتھ سے نو بجے شام کو ہوتے ہیں ایڈوانس میڈیکل سینٹر میں بارہ سے دو بجے میں رگولر بیٹھتا ہوں سوائی سنڈے کے میری جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ اولاڈاک کے ثروع آپ لے سکتے ہیں ویسے بھی لے سکتے ہیں لیکن نارمالی میرا پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ ان کے ثروع اولاڈاک کے ثروع میری اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعہ علاج کروائیں تو ابھی اولاڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولاڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ